بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم قرآن دی صورت ناظر فرمایا بسم اللہ الرحیم 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 زبور دمانی تختیاں ہیں زبور الحدید دا لفظ اغدا ہے یعنی لوئی دیا تختیاں ظل کرنین دے کسے بچ زبور الحدید تو زبور اس واسطے اس کتاب میں اتاریا گیا اس واسطے دا نام زبور رکھیا گیا جو سیدنا دعود علیہ السلام مورتا کی تھی گئی ہے کہ ان تختیاں دی صورت دیتی گئی تورات تختیاں دی صورت جو موسیٰ علیہ السلام نے عطا کی تھی گئی کہ جس وقت تورات دا نسخہ جات تختیاں دی صورت جو قوم دے پاس لے کے آئے گئے چاری دن دا اتقاف کی تا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ نے کتاب عطا کی تھی میرے مصطفیٰ نے چاری دن دا تعیین نہیں بڑی لمبی مدت اتقاف کی تا ہے غارہ حراہ دے اندر تو اللہ نے اس سے مقام تے قرآن کریم عطا فرمائے اور تختیاں دی صورت اچھ نہیں نزل على قلب کا اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی عظمت اور سطوت بیان کی تھی ہے کہ آپ نے پوری انسانیت واسطے جو دستور حیات ہے جو ایسا آئین ہے کہ جس تو بعد کسے آئین دی ضرورت نہیں ایسا قانون ہے کہ جس تو بعد کسے نئے قانون دی ضرورت نہیں اپنے پیغمبر نو اعتا فرمایا ہے مگر آپ دے قلبِ اتحر دے آپ دے پاکیزہ دل دے اُٹھے ناظر فرمایا ہے اے تھے تختیاں دی بات نہیں اے تھے ڈریکٹ قرآن دا نزول ہو رہے ہیں اُدھا ہر پارا ہر صورت ہر رکوم ہر آیتِ کریمہ جو ہے میرے پیغمبر جو پیشوائے جہان نے جو مقتدائے کائنات دے آپ دے دل دے اُٹھے اللہ ڈریکٹ برائے راست نازل فرمایا ہے کیا یہ رمضان دی برکت نہیں کہ اللہ نے اس ماہ مبارک دے اندر سامن زندگی دے گزارن دے سولہ دا پتہ دسیہ قرآن دے ذریعے اور کی فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اسا قرآن نازل فرمایا ہے کیسا قرآن ہے مَا هُوَ شِفَاعُونَ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ جو روحانی جسمانی بیماریاں واسطے شفائے کاملہ ہے کوئی صحیح طریقے نہ پڑے انہوں پڑے دے عجر ملتا ہے انہوں دیکھے دے عجر ملتا ہے انہوں سنے دے عجر ملتا ہے اور اگر اس نے عمل کرے دنیا میں چھوی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے کہ ڈر ہوگی ہوئے دنیا کہہ رہی ہے یعنی لا علاج مریض ہے ایسا علاج کوئی نہیں لیکن جدو محمدی شفاق خانے تھے آجا ہے اور قرآن جیسا ٹانک قرآن جیسا نسخہ شفاق قرآن جیسا اکسیر نسخہ استعمال کرے پھر وہ عمر بن کے آئے تو فاروق بن کے جاتا ہے جیسا عمر آئے تلوار لے کے آئے اراد ناپاک لے کے آئے پیغمبر اسلام دن قتل دا ناپاک ارادہ لے کے آئے مگر شفاق خانے مصطفی دے اندر جدو داخلہ مل گیا ایک انٹر ہو گیا ایس ہستار دے اندر تو اللہ نے اس وقت عمر دا علاج جیسا نسخہ تجوید فرمائے وہ اللہ دا قرآن ہے چاندہ یاد سنیاں نے کیلے ڈاکٹر گوڑوں ہیں پہلے پہلے نسخہ کیلے ڈاکٹر گوڑوں ہیں کس معالج گوڑوں ہیں حاصل ہوئے ہیں اوہ آب دی حقیقیہ مشیرہ ہے فاطمہ بنت خطا اے خاتون تو کتنی خوش قسمت ہے جس قدر بھی خراج پیش کیتا جائے جس قدر بھی حدیعہ تبریق پیش کیتا جائے تیری ذات گرامی قدر نو کہ تیرے قرآن دی سوزے قرآت نے تیرے قرآن دی تاثیر نے ایک عظیم بددی تقدیر بدل کے رکھ دیتی عمر جیسے دشمن اسلام نو اللہ نے اس طریقے ناشفائے کاملہ عطا فرمائیے کہ وہ عمر جو پہلے دشمن اسلام بڑھ کے آیا ہے ہم محافظے اسلام بڑھ گیا چاند آئے تھے ہی سنائی ہے نا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے معبوم اسا توڑیت قرآن اس واسطے نہیں اتاریا کہ کسی مصیبتی تسی ممتلا ہو جاؤ کسی مشکت دشکار ہو جاؤ تنزیل ام اے کدے والوں اتاریا گیا ہے تنزیل ام کدے فرمایا تنزیل ام مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اے سارے جہانہ دے رب والوں اتاریا گیا ہے اے کلامِ الٰہی ہے اور اس مقام تے سورہ توہا دے اندر کی فرمایا تنزیل ام تنزیل ام ممن تنزیل ام ممن اے عوضِ والوں اتاریا گیا ہے خلق السماوات اللہ خلق الْعَالَوَ السَّمَاوَاتِ الْعُولَا اے اس ذات نے نازل فرمایا ہے جس ذات نے ساری زمین پیدا کی تی ہے جس ذاتِ اکبر نے اے بلندتِ اُچھے عزمان پیدا کی تیرے اللہ اکبر تو ایک الگ موضوع ہے فضیلتِ قرآن اشارہ دینا مقصود ہے کہ اے رحمتہ اے شفاوہ اے برکتہ اے دستورِ حیات اے آئینِ زندگی اگر ملے ہے تکیلی برکتنا ملے ہے اس رمضانِ مبارک دی برکتنا اللہ نے سامو مطاف فرمایا ہے ارشاد ہویا میرے پاک نبی دی پاک زبان تو اے ہم ناس اُنہوں کو تَدْ عَزَلَّكُمْ شَهْرٌ عَزِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكُمْ تو اٹیتِ برکتہ والا مہینہ رحمتہ والا مہینہ عزمتہ والا مہینہ ستمتہ والا مہینہ چاہ کر کے آگیا ہے عزَلَّكُمْ سَائِبَانْ بَلْكَ آیا ہے انہیں تو انہوں اپنی لپیٹ ہی چلے رہے ہیں اور جنہیں رمضان دی لپیٹ ہی چاہ جائے میں کہنا وہ دا گناہ رہی تھے ہی کوئی جنہیں دے ستر چھان رمضان دی ہوگئے جنہیں بچہ اللہ نے قرآن اتا رہے ہیں جنہیں رمضان دے سائیبان تھے لے آجائے کیا وہ محفوظ ہوئے گا کے رہی پھر اللہ نے احسان ہے نا کہ اس حیات مستعار دے اندر اس فانی زندگی دے اندر اللہ نے مینوں دے توانوں رمضان مبارک دے فیوز و برکات تو دوبارہ زندگی دے اندر مستفید اور مستفید ہون دیاں توفیقہ آتا فرمائیاں نے ایک واری اصا فیر رمضان نو بیز لیا ہے ارشا باریاں تیرا ساڑھے تھے بڑے یہ سانے ازی کے زمان نہ تیرا شکر ادا کریے اے رحمت واریاں کڑیاں فیر ساڑھے واسطے باغوں بہار بن کے آگئے ہیں ایک واری فیر رب کی تائیں لانے اللہ اکبر ایک واری فیر رب ہویا میر بانے اے لہ کے نمیدہ آیا ماہ رمضان نے نیکی آدم اس میں بہار لوکو آ گیا اے پاپیاں تیرا بنو پیار لوکو آ گیا اللہ اکبر اللہ کس زبان نہ تیری شکر گزاری کریے نیکی آدم اس میں بہار لوکو آ گیا میں کیوں نہ کمائے موسم بہارے اس رمضان تو علاوہ تُو ایک نماز کاروچ پڑے تینوں ایک نماز دا سواب ملے گا اگر تُو مسجد اندر ایک نماز ادا کرنا ہے تینوں ستائی نماز دا سواب اللہ دے گا اور اگر تُو جامعہ مسجد اندر جتے جمعہ ہندہ ہوئے اگر تُو جماعت نہ ایک نماز پڑے گا اللہ تینوں پانچ سو نماز دا سواب ادا کرے گا اور اگرِ غوئی رمضان دی ایک نماز اگر تُو مسجد نبی ویچے اللہ تُو فیق دے وے دے مسجد نبی دے اندر ادا کریں گا اللہ تینوں پانچہ ہزار دا سواب ادا کرے گا اگر اے ہوئی نماز جے تُو مسجد حرام دے اندر جتے اللہ دا کار بیتو لائے اگر او تے با جماعت ادا کریں گا اللہ تینوں ایک نماز دے بدلے ایک لکھ نماز دا سواب ادا کرے گا کیوں بھی برکتا ہوئیاں نماز دیاں جی نیکی آدھا موسمِ بہار لوکوں آ گیا شابانِ جھ خرج کرے رجبِ جھ خرج کرے ربیو الول یا ربیو ثانی وچھ خرج کریں محرم و الحرام دے مہینے دے اندر اگر تُو صدقہ خیرات کرنے اگر تُو انفاقِ فی صبی اللہ را عمل کرنے تے تینوں دس گناہ عجر ملے گا اور اگر تُو رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر ایک روپیہ بھی اللہ دے راوج خرج کریں گا اللہ تینوں صدقہ سو گناہ عجر اتا فرمائے گا کیوں بھی برکتا ہوئیاں نا جی کھل کے بھولو نا میرا گڑا کھل گئے تھے تُو سی نہیں کھل دے پہ الحمدللہ اے توڑیاں دعامہ دا نتیجہ ہے اور رمضان دینوں برکتا دا نتیجہ ہے وارشاں کی قید ہے جدو رب سچا مہربان ہوئے خیر ہو جا دی نار لسیاں دی مہنی لسی پی تھی بس چھیک ہو گیا مسئلہ پر کرم تے انہیں کی تیرا انہیں کی آدم اس میں بغار لو کو آ گیا پاپیاں تیرا پاپیاں تیرا بنوں پیار لو کو آ گیا ریم تہ دے بخش جاندہ ہو گیا اعلانِ اے لہ کے نبی دا آیا مائے رمضانِ اللہ احبر میرے آقا اِلَا دَقَلَ رَمَلَانِ میرے نبی سُنے بیغ دے کے رمضان دا آغاز ہو گیا ہے رمضان دا برکت والا مہینہ آ گیا ہے آپ کی کر دے سُدَّ مِزَرَهُ وَعِقَلَ اَحْلَهُ وَعَحْيَا لَيْلَهُ تِن کام اللہ نے حصول کر دے سب تو پہلے اپنی کمر چکی طرح کس نہیں دے کہ میں ہونے عبادت کر دے اور دوسرا عمل آگ کی کر دے کاروالے ہونے جگاندے اٹھو اٹھو اے راتان برکت والیاں نے اے کڑیاں رحمت والیاں نے اللہ دی عبادت واسطے تیار ہو جاؤ اے موسمِ بہار آگیا لے کیاں دا زیادہ دو زیادہ شب بیداری کرو تصویحات پڑو تہلیلات پڑو تکبیرات پڑو تحمیدات پڑو اللہ دی تکبیرہ بیان کرو اور قرآن دی تلاوت کا اور تیسرا عمل آپ کی کردہ کی فرما دے اہیا لیلہو اپنیاں راتانوں زندہ کردے اے کیوں آیا کہ اہیا لیلہو راتانوں زندہ کنے ناردہ ہے اللہ دے ذکر نہ رات زندہ دیئے اگر کوئی رات کے اندر عبادت نہیں کردہ تصویحات نہیں پڑدہ قیام لیل نہیں کردہ اللہ دے قرآن دیئے تلاوتا نہیں کردہ ذکرِ الٰہی تو بغیر رات گزر جاندی ہے اور رات زندہ نہیں اور رات بھی مردہ ہے اور رات گزارنے والا بھی مردہ ہے اور دوسرا عمل جو حدیث دے اندر ہوندہ ہے اذا دخل رمضان جدو رمضان دا آراز ہو جاندہ تو اللہ دے رسول کی کردے اطلق کل لحسین اطلق کل لحسین ہر قیتی نوازات کردے اس واسطے اس سنت عمل کرن واسطے ساڑھے ارباب اقتدار نو بھی اس حدیث والتوجہ دینی چاہیے دیئے اس سنت رسول جو مردہ ہو چکی ہے انہوں زندہ کرنے چاہیے دے اور جیلہ دے دروازے کھوڑ دے کہ جاؤ بھئی اسی اللہ دے رسول دے سنت عمل کردے ہوئے تو انہوں آزاد کرنے آ مگر قاتلانو نہیں ملک دشمنانو نہیں باقی جو اخلاقیات دے مجرب نے چھوٹے بڑے جرم کیتے لے انہوں واسطے جیلہ دے دروازے کھوڑ دے ہو آزاد کردے ہو میرے مصطفیٰ دے سنت نو زندہ کردے ہوئے اطلق کل آسیر و آتا کل سائل آپ ہر سوالی نو جو بھی سوال کردہ آپ بغیر تفتیش دے اس نو کچھ نہ کچھ دے کے ٹوڑ دے اللہ و اطبت اور ایک بات ہو رہے بڑی قابل غور ہے خففہم مملور کے ہی حدیث جل فال اپنے غلامہ نار نرمی کردے اپنے مطیدہ نار جو توڑے انڈر نے توڑے ملازم نے توڑے کارخانے دے اندر توڑی فیکٹری دے اندر توڑی زمین دے اندر توڑی کاشتکاری دے اندر اگر وہ توڑی ڈیوٹی دے رہے توڑے ملازم نے تو اج رہے رمضان دے احترام دے کمہ دے اندر کمی کرو کہ روی تُو اتنے گھٹے کم کر کے چلا جا تیروں دیاری پوری جیتی جائے اور اگر تُو رمضان دے احترام کرے گا رب رحمان تیرا احترام کرے اے رمضان دیئے برکتان کہ نرمی نرمی دا رویہ ہر ایک نار نرمی تُسی نرمی کرو گے تیر رب رحمان تو انہیں نار نرم رویہ استیار کرے گا اگر تُو سی اللہ نی مخلوق نال جو ایال اللہ ہے الخنق ایال اللہ اے اللہ نی مخلوق اللہ دا کنبہ ہے اے دنال جو نرمی کرے گا اللہ کہیں دے میں او دنال نرمی کرنگا اور لا يرحم لا يرحم من لا يرحم فی الارض لا يرحم من فی السبا جو زمین میں رہ کر نرمی اختیار نہیں کرتا رحم نہیں کرتا ارش والا اس پر رحم نہیں کرے گا اس وقت ارحم رحم کرو وہ رحمان تم پر رحم کرے گا اللہ اللہ اکبر اے سال بعد رمضان دا مہینہ ہوگا ہے یعنی ہر یارہ میں نے گزرت تو بعد اے رمضان ویسے گنتی دے اندر تو جو تقویم ہے جو کلندر ہے ہجری اس دے اندر اے دا نمبر نامہ رمضان المبارک تھا اس دور کے شقال پھر زرحج پھر زکات زرحج تو رمضان دا نامہ نمبر ہے اس رمضان دے اندر اگر کوئی قسمت نہ مکہ پہنچ کیا ہے اللہ توفیق اطا کیتی جس طرح کے ساتھ حکیم صاحب ماشاءاللہ وید فیبلی گئے سب اللہ اُنہ دا سفر اپنی بارگاہ وی قرور فرمائے تو رمضان جا کے اللہ نے نمازہ پڑھے اور عمرہ کرے کنی برکت رمضان دی ایت میرا برکت رمضان دی اللہ توفیق دے مکہ بکھن دی اللہ توفیق دے مسجد الحرام نماز باجمات پڑھن دی اللہ توفیق دے کعبات اللہ دے تواف دی بہت بڑی سعادت ہے ای سعادت بزور بازور ریس تار بخشد خلائ بخشد اگر کوئی پہنچ گئے خوش نصیب سعید اللہ دے کارویٹ مکہ مکہ مکرمہ مہینہ رمضان دے تو پتہ کی اگرے کی برکتہ نے کی سواب کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ دے رسول نے اپنی زبان رسالت نارے انشاد فرمائے اگر کسے نے رمضان دے اندر عمرہ کیتا اے جی سمجھو انہیں میرے نارے کے حج کیتا ہے میرے مصطفی نار ہوں کہ عمرہ کر دے ہو یہ سی کہ کتنی بڑی سعادت ہے جس بد دی رفاقت مساہبت کدھی ملے اللہ نے رسول دی اللہ نے نبی نار سمجھ کہ سمجھو عمرہ کر رہے ہیں اے کتنا بڑا عجر ہے پھر عمرہ نہیں آپ نے فرمایا جی رمضان جو عمرہ کر دا ہے اور سمجھو میرے نار رل کے حج کر رہ اے رمضان دیا برکتہ نے اللہ نے کوئی روزی دی اصلے ایمان دی شاٹے ساڑے ارباب ابتدار اگر ساہے میں ایمان ہو ساڑا ملک زری ملک ساڑے ملک دی زری پیداوار اجناس غلہ سبزیات وغیرہ فروت وغیرہ اتنے وافر نے کہ اپنے پورے ملک دے صوبہ جات نو دے کے پھر بھی اسی اس بیجنے آ براندار دسلس رہ بگر ایک کیوں شاٹنگ ہو رہی ایک کیوں کمی ہو رہی ایمان دی کمی ہے اے وہ کو تسی سرکاری گدامتوں آٹے دے تھیلے آرہے اگر تسی کھول کے اکھا مشاہدہ کر رہو ہوگے تو تسی آگر مر جان کے پھوکے ازائے رضی اللہ تعالی خریفہ نے ریاست مدینہ دے کیلی ریاست دے ریاست مدینہ دے جو فاقر دور آیا کا حق پہ گیا اس وقت آپ نے چوپڑی روٹی کھانی بند کرتی تھی سکی روٹی کھانی شروع کرتی ہے اس وجہ تو پیٹ جدرد شروع ہوئی اور آپ پیٹ محاطبہ کے کہنے اچھا مملکت اسلامی دے غریب مسلمان سکی یا روٹیا کھان تین عمر پراتے کھلائے اے لیو سکتا اے دا خلیفہ ہوئے آپ پکا سوروے ریایہ دا خیال کریں تو اللہ نے گدامہ دے اندر اللہ نے خزانہ دے اندر کوئی شاٹنگ نہیں کوئی کم یابی نہیں کوئی کم ہی نہیں کیوں کہیں دا اندر تین دن وائی تُس ہی دن نہ کھایا کرو فرمایا نہیں اے میں ایک تدریبی گورس پرن کرواریا تربیتی گورس یاللہ تو کیوں سانو کو کیا رکھ ہے ایتا لمبا دین گرمی دا پیاز برداج نہیں دی اُتو مناہی لکتو رن ڈئی اُتو مو پہ کہی نہ لابی ساری تو لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا اللہ کی مقصد دی رہا جنو تیرے خزامے پر اے ہوئے رہے اللہ کوئی گلہ کیے لَأَلَّكُم تَتَّقُم لَأَلَكُم تَتَّقُم دی چال دے اندر اے نا قدمہ دی تال دے اندر می نو کوئی فس کو فج نظر نہ آوے تُس چال لَا چل لے ہو ہو تُس زمین تے چل رہے ہو تُو وعباد الرحمان رحمان دے بندے کیڑے نے انہیں دے ساری بندے ہیں نا بندے دے ساری ہی ہیں بندے دے پتر تھوڑے اللہ اکبر وعباد الرحمان رحمان دے بندے یا اللہ اکیڑے نے جنہیں دے تیرے بندے نے فرمایا اللہ اکیڑے نے یمشونا لاللہ دے ہونم جنہیں زمین دے چل دے نے مسکی ناموں چل دے نے آئی زینا چل دے نے اونا دی چال دے اندر کوئی تکبر کمٹ دے گرور ہندائی نہیں یمشونا لاللہ دے ہونم وائدہ خاطبہ کہیں دے نے کسے نہ مخاطب ہوں سلام علیکم ہونتے متکبر شخص دولت مند شخص جو ہے غریب نوں اگنور کر کے نظر انداز کر کے گزر جانتا ہے کہ لو جیئے نے بندے نا سلام دعا لما میں کروڑا پتی میں کار خانے دار میں پلا زیادہ مالک میں ایم پی اے میں ایم مینے میں انہیں اس مارے بندے نا سلام لئی تے ویری ویری انسٹر یہ تے میری بڑی تہین ہے کہ اے ہو جی بندے تیرے بندے نا میں سلام دعا لما اللہ کہندہ نیا ظالمہ اس مارے بندہ جب نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے صاحب ذکر الہی بھی ہے میں انہیں قدروں کی مت نجاننا نا میرے نزدیک تیرے قیمت ایک کوڑی جنی بھی نہیں مگر اے ہو بندے جی دیتے میرے فرشتے بھی سلام پڑھتے اللہ اکبر مومن جو رضا رکھ ہے اور آر صلی اللہ نے فرمایا اِذَا اَوْقِلَا اِنْدَهُ سَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ کوئی روزے دار ہے او دے نزدیک کوئی برعوز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں انہوں تکلیف ہم دیئے انہوں ایک عذیت پہنچ دیئے کیونکہ اس نے اپنے آگوں پہند کیتا ہے انہوں پیاس دی شدت بھی ہے اس انہوں روٹی دی طلب بھی ہے پوکھا اور فاکہ غالب ہے ایسے حالات اچھ اگر کوئی انہیں سامنے کھائے گا پیے گا تو عذیت تو پہنچے گی فطری جبیلی تقاضہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے دی ایک جماعت دی ڈیوٹی لا دیندہ ہے اے جنہی دیر تک کوئی کھانوڑا اے اس میرے روزے دار مومن بندے دے سامنے کوئی کھا رہے ہیں کوئی پی رہے ہیں فرشتے ہو تو اٹی اے ڈیوٹی اے اے اس میرے مومن روزے دار بندے واسطے میری بار گاوش دعا ماں بکشش دیاں کر دی رہو یستغفر لہ الملائکہ حدیث درفان فرشتے اس کے لئے بکشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرہ مومن بندہ ہے جس کے سامنے کوئی اسے عذیت بجا رہا ہے کھا کر پی کر اللہ اس کے گناہوں کو بکش دے اللہ اسے معاف کر دے سفارج کی نیوٹی یہ نورانی فرشتے آنے ایٹی بڑی سفارج دوں میں بھی اللہ کرو انہوں معاف نہیں کرے اللہ اکبر اے برکتہ کینیاں نے اے رمضان دییاں برکتہ نے ٹھیک ہے سال پچھوں تشریف لیاوے تے اے رمضان مہینہ اور توں کچھ قدر نہ کی تھی اس دی ہے بدبخت کمینہ کی ہویا جے کھامڑ پیر تو مودہ بند کی توئی وہ جو کم اصلی چھٹنے آہے وہ مول نہ چھٹیا کوئی چھوٹ فرے باؤں دا گیا اے اندر چھوٹ فرے باؤں دا گیا اے اندر سارا چند لگا میں چھوٹ فرے باؤں دا گیا اے اندر کوئی باؤں دا گیا اے اندر اور وکھو روزے دار بچارا اجے نئیوں کو جھ کھاندا اللہ اکبر گیبت بھی چھر رہی ہے چھوٹ بھی چھوٹ بھی چھر رہی ہے بہودہ گوئی بھی چھر رہی ہے اور پہتان بازی دامل بھی جاری ہے اے خلاقی برائیاں نے اے نادی روٹین اچھ معمولات اچھ کوئی فرق نہیں آیا مگر کہیں دا کہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے آو خزارا کملی والے کونوں جو مفتی قائرات ہیں اس سونے کونوں فتوہ لے یہ یا اللہ اکیویں دا روزے دارے میرے نبی سونے دا فتوہ سنو آپ کی فرمان دینے ایسے روزے دار دے بارے اگر کوئی اللہ دے رسول دی عدالت اچھے کیس لے جائے اے فائل لے جائے کہ یا رسول اللہ اے بندہ تو اڑا امتی تو اڑا کلمہ پڑھنا را تو اڑے عشق دے دعوے کرنا را تو اڑیاں محبتہ دے دم پرنے والا ایک تھکدہ نہیں دعوے کردہ میں عاشق رسول ہوں میری جان بھی قربان ہے مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہیں تو اللہ کے رسول ہیں مگر یا رسول اللہ ان کا عمل یہ ہے یہ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے برودہ گوئی بھی کر رہا ہے بردان بازی بھی کر رہا ہے یہ چولی بھی کھا رہا ہے یہ غیبت کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں بردان بازی بھی کرتا ہے بد زبانی بھی کرتا ہے اور اس کی گفتگو سے لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بارے میں تمہارا کیا فتوہ ہے کیا یہ روزہ دار صحیح ہے یا غلط ہے اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے تو اللہ کے رسول دا فتوہ دیر لگا میرے جا مسکین غریب دا فتوہ نہیں اللہ آپ نے کی فرمایا اللہ اکبر آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث پاک نوٹ کر لو اور اس میزان دے اتے اپنے روزے نو تول کے بھکھو کہ کیا یہ روزہ قبولیت مقام انہوں پہنچیا ہے یا نہیں پہنچیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا جس نے گالی گلوٹ بہودہ گوئی اور برے عمال کرنے نہ چھڑے اللہ نو فلیسل اللہ حاجتن فی این یدہ تعامہو و شرابہ جن نے بھی یہ برائیاں خلاقی نہ چھڑییاں گوڑا بھی کرنی ہوں دے بکواس بھی کرنی ہوں دے گندی گفتگو کر دے متیتہ نہ سختی کر دے چگلیاں بھی کھان دے تو آپ نے فرمایا فلیسل اللہ حاجتن این یدہ تعامہو و شرابہ ایدہ کھان پین چھڑن دی اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ایدہ کوئی روزہ قبول نہیں کیوں جو مقصد اللہ نے سامنے رکھے روزہ دا اس مقصد نو تے پورانی کر رہیا اللہ تے نو پریزگار بنانا چاندہ سی نہ تکوائی دی زبانیں چایا نہ تکوائی دی آنکھا چایا اے ویندہ تے خیانتواریاں نگاوانا الویندہ اے ویندہ تے بے حیائی دیاں نگاوانا الویندہ اے سنتا ہے تے گانے بجانے سنتا ہے بھی ہوتا گفتگو سنتا ہے اے حلیہ آوازہ سنتا ہے جو کنا دے بنانوارے نو چنیاں نئی لگ دیاں اے اپنے کنوانا اندر چل کے جاندہ ہے جدر جانا اے دا رب نو پسند نہیں اے اپنے حق نا نافرمانیاں کردہ ہے اور اللہ نو اے اے دا عمل قبول نہیں لہذا اللہ کہیں دے لے میں نو تیرے روزے دی کوئی ضرورت نہیں روزہ تیری اقت دا بھی ہوجائے روزہ تیری زوان دا بھی ہووے روزہ تیرے حطان دا بھی ہووے روزہ تیرے قدمہ دا بھی ہووے تیرے خیالات بھی پاک ہو جاند تیرے تصف وراغ بھی پاک ہو جار یہ میں تم اتو سونا ہے یہ میں تم اندروں بھی سونا ہو جائے اللہ اکبر تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے روزیدہ ملک میں پائے گا اہمی ایک حدیثِ مصطفیٰ سن لو اور تاکہ ایمان دے باہج بہار آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ السَّيَامَ وَالْقُرْآنَ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِیَامَ اے اے لَا قُرْآن اے ماہِ رمضان اے دومیں تیرے بڑے بڑے سفاشی نے کس طرح فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور ہر بندہ نیکی دی تلاش ہوئے گا کہ میرے کوئی نیکی مل جائے آج میں کامیاب ہو جاوا میں اپنے حساب دے اندر فائد المرام ہووا تاکہ آج دی مسیبت تو میں بج جاوا ایک قیامت دی مسیبت ہے اور جدے بارے اس دن دے بارے اللہ دیکھ عظیم و شان پیغمبر جلیل و قدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہِ خدا بندی میں جلت جا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُونَ اَرْشَ مَالِهَا مِنُ قِامَتِ دِن زَلِيلَ نَكَرِينَ اے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دا خلیل کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ اللہ کیامہ دا دن دے او دن اوڑائے اے کافرہ واسدے بڑا سخت دن ہوئے گا الالکافرین غیر و یسیر اے بڑا ہی مشکل ترین دن ہوئے گا اللہ دے خریر کرے ہیں اللہ اس دن میں سمجھ دا نہ مال نفع دے ہوئے گا نہ کسے دی اولاد نفع دے ایسے حالاتیں چلتے جب وہ نگدے ساکھ گوڑے رشتے خونی رشتے جنہیں دنیا دے اٹھتے بڑے محبتہ دے دعوے کردے سر میں فلانے تو بغیر نہیں بچ سکتا فلانے میں تو میری جان ہے اللہ اکبر آج کی منظر آیا ہے اللہ اکبر مان چھڑ کے نس جائے گا اے تے تے آندا سی مان کی دعا جنت کی ہوا او تے مانا نظرانی ملاندا ماں سامنے آگئی وے پترہ میری گھر سنی اے اندھ کونے توں میں تے تنوں جان دائی نہیں یوں میں یا فر مرو مرہ خیئے اے اپنے پرانو وے کے نسے گا پرا وجہ مرے گا ویرا اور دنیا دے اٹھتے سنے کنے پیار سنے جے ایک دوسرے تے مصیبت بندی سی ہسی پانچ کے آ جاندے سان ہسی باما بندے سان کہیں دے اونا پائی ہون تے ویر ویحاج لیے نیتے سنتی کلا جگائیے نا پراہ پچھا ہوں دائے پراہ کنڈ دے نے پراہ باما دیا نے آج یہ باما میں ٹٹ گئیاں سکا پراہ اپنے پراہ نو کہیں دا میں تے تے نو جار دے نی کاؤنے تو یومی افر المرگ من اخیے و امہی و ابیے و سائبتی و بنی لے کل برے منہم یومی دن شہنوی یونی اس دن انہیں گوڑے رشتے ایک دوسری دی پہچان نہیں کرنگے سب کہنے دے میں تے نو نہیں جاندہ اپنی جاندہ فکر ہے اپنی جاندے بارے متفکر ہے میں بچ جا ہواں میں بچ جا ہواں ہر ایک نو یہ فکر ہے ایسے اللہ آتے چرے او جدو اپنے چھن گئے اپنیاں موڑ لیا اپنیاں نظروں ملانیاں بند کر دیتیا صاف تے کورا تے چٹا جواب دے دیتا ہے اگر کوئی تو اڈا ایسے موقع تے اے جدہ کوئی ہمدرد خیر خواہ تے پکا تے سچا یار وفا شیار آ جائے تے تو انہوں حسدہ دے کے تھپڑا مارے فکر نہ کریں تو کلانی میں تیرے نہ آ رہا ہوں کیوں بھئی کیوں بھئی او دنوں وڈا کو موسن ہے اے کونے تھا پڑا دین آ رہا اللہ رسول نے فرمایا اے مومن بندہ جدو اللہ دی عدالت چی حساب دین واسطے پیش ہو بھی گا اے دن سنجیبہ سے ایک سفید لباس سے نورانی چیرے وڑا نوجوان آ کے کھڑا ہو گئے گا اور اے کے دن کھپے پاسے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور سفید پوش ہے وہ کھپے پاسے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس حال شروع کرے گا تے پہلا پوچھے گا سنجیبہ پاسے آ رہنو مانا انتا تو کوننگ وہ کہیں دا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں کی لینہ ہے یا اللہ آ میرا عاشق ہے اے چھوم چھوم کے دنیا دنے اندر میری تلاوتہ کردہ سی اللہ آفت پر ایک افریقی ملک دی صلاتِ ترابی رات موے کی ایک نوجوان مونڈا حافظِ قرآن ترابی پڑھا رہے ہیں اور اجے داڑی مرچدہ کوئی نام و نشان نہیں قرآن دی ایک ایسا مقام آیا جتے قیامندہ تذکرہ ہے قیامندیاں ہور ناکیاں بیان ہو رہی ہیں اس نوجوان دی دورانے تلاوت ہچکی بج گئی اللہ آفت پر اور رو رہے ہیں پھر شروع کرتا ہے لیکن نہیں کر سکیا اس قدر قرآن پڑھنا پڑھنا رکتِ قلبی آئی اکھا مچوں آنسوں دیاں نیرہ چل گئیاں اور رو ہی جا رہے ہیں جوانی نے اندر پھر قرآن دا فہم ہوئے اللہ نہ تعلق ہوئے پھر قرآن سن کے قرآن پڑھ کے رونوں نہ آوے ایک اس طرح ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ سانو بھی رکتِ قلبی عطا فرمائے اللہ سانو بھی ایسے طرح تحصیرِ قرآن تو متعصر ہون دی توفیق اتا کریں اے قرآن جیڑے لوگ سمیدینے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَنْهُ قَلْبُنْ اللہ اکبر دل حاضر لے کے آوے دل موجود ہووے اے نہیں کہ آپ مسجد ہی چاہا گیا ہے تے دل لے رہے کار پڑھ گئے تے لمحہ پہ آیا ہے نہیں دل حاضر ہووے دل موجود ہووے پھر کوئی پر تاثیر آواز پڑھا اللہ دا قرآن پڑھا تے سنوڑا دل دے رہا کرنا ناڑا سنے ذرا چلو نا میں تونہ ہمشے لے چل رہا ہوں نشارہ روڑوارے ہو آو اے درمار لگ گا ہے بادشاہ دا اے تھے کچھ پردیسی نے اے تھے کچھ پجڑے پجڑے مہاجر نے جو اللہ دے دین بھی خاطر ہیں اپنے کاربار اہل و ایال چھڑ کے پردیس میں چاہے ہوئے نہیں اے کوئی خوشی نال نہیں آئے اے کوئی پاؤنڈ کمانڈ نہیں آئے اے کوئی ڈالرہ واسطے نہیں آئے اے کوئی ریال کمانڈ واسطے نہیں آئے اے اپنا ایمان بچا کے آئے نہیں اللہ اکبر بادشاہ وقت نے انہوں بلایا اور اے نے کوئی پوچھے ہے کہ تسی اپنا وطن معلوف مکہ چھڑ کے میرے ملک اچھکی لین آئے ہو اے نے نہیں آکیا اسی تنگ دس سان سانوں تھے کاروبار کوئی نیسی لبدہ اسی بڑے پریشان سان ساڑھی معیشت گزارے والی نیسی لہٰذا سانوں آکے تھے پناہ لینی پہئی اس وقت مہاجرہ دے سرخیل اور اسلام دے ایک بتل جلیل اور میرے نبی دے کزن سکے چچا دے بیٹے جعفر ابن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاری قرآن حافظ قرآن ترجمان اسلام مندوب اسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے رہے ایوہاں ملک اے بادشاہ کنہ قومن جاہلیہ اسی تجاہل لوگ سا سانوں دن سانیتا پتا کوئی نہیں سی نامدل اسلاما رب دی پوجا کرنے دی بجائے جن نے سانوں پیدا کیتا ہے اسی بطہ دے بے جان بطہ دے کے سیدہ ریزیے کرتے سے وَنَا كُنُ الْمَيْتَتَا اسی مُرْدَارْ خَاندے سا وَنَا دِلْفَوَائِشَا ہار بے ہیں یعیدہ کام ساڈے ویڈز گوانڈیا نو تنگ کرنا ماسون بچیاں اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینا غریبہ دے ظلم کرنا قتل و غارت کرنا جوہ بازی کرنا شراب نوشی کرنا اے سارے برے افعال اور آمان ساڈے ویڈز موجود سن نہ ساڈہ کوئی عمل چنگا سی نہ ساڈہ کوئی عقیدہ چنگا سی نہ ساڈے دلہ مجھ کوئی رہن سی اسی ظالم لوگ سا اسی جائے لوگ سا رب تو بیگانے سا پھر اللہ نے ساڈے تے قرب کی حتی باس اللہ علینا رسولم مننا ساڈے وچوئے اللہ نے ایک عظیم شخصیت نو ساڈہ رہبر ساڈہ پیر و مرشد ساڈہ رہنما ساڈہ مقتداء ساڈہ مسلح ساڈہ معلم ساڈہ مزکی ساڈہ مرپی بنا کے پہن دیتا ہے نارف و حسبہ ہو و نصبہ ہو و صدقہ ہو و امانتہ ہو اسی ہو دے اگے پچھے نو جاننے آ کوئی اوپرا نہیں کوئی بیگانہ نہیں غیر قوم دا نہیں غیر ملک دا نہیں غیر زبان دا نہیں ساڈے وچوئے او دا دادا پڑ دادا بھی اسی جاننے آ او دے کردار تو بھی اسی واقف ہا اللہ و اکبر او سانف تعلیم دیتی کہ ایک اللہ دی بندگی کرو اے ساریاں باتاں بیان کیتیاں او بادشاہ اسحامہ اس کا نام ہے لجاش ہمجدہ بادشاہ کہنے دا ہے او تو اڈے نمی دے جیڑا کلام تجھے کہنے دے اللہ نے اتارے آئے کوئی او دا حیسیٰ یاد و وید سناو نا در آنکھ اللہ حضرت جعفر تیار پھر کھڑے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لارو نے بادشاہ نے کیا اے تو اڈے پچھے جیڑے آئے اے نہ سفارت لے کے اے نہ تو اڈے کے الزام لے کہ حضرت مریم دی شاہ نے گستاخی کر دے اے نہ دا کی دس ہے ہی نہیں او نہ کہا اے بادشاہ اے اے کلام جیڑا ساڑے نبی صورت اللہ نے اتارے آئے میں عوضہ کوئی نمونہ پیش کرنا چاہنا ہوں وہ کیا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ اِذِنْ تَوَزَتْ اِذِنْ تَوَزَتْ اللہ حضرت مریم تا سکر کر دیتا مَقَانًا شَرْقِيَا مَقَانًا شَرْقِيَا مِمْ مَا رَفُو مِنَ الْحَقُ يَكُولُونَ رَبَّنَا فَقْتُبْنَا يَكُولُونَ رَبَّنَا اے زادِ پروردگا اے کون کہ رہے ہیں اُتھو دے علماء حیسائیہ دے اور اُنا دے پوپ پادری رحبان احبار سب قرآن سنکے کی کہیں دے رے آمن ناغ عزیمان لے آئے اس قرآن تے فَقْتُبْنَا مَا عَشْعَيْدِينَ اللہ حُو اکبر اے ہو قرآنیں اے قرآن جیڑا مومن دنیا دے اندر پڑ دا ہے رکتِ کنبی نار حضورِ کنبی نار عجوے کو قرآن مدہ سبارشی بڑھ کے آگئے قرآن کی کہیں دے اے ربے او میرے اپروردگارہ میں تیرا کلامہ میں تیرا کلامہ اے مینو بڑی آدبو حبتانار تلاوت کا داندہ سی منا تو ہن نومہ باللیل دنیا سوٹی ہن دی سی اے میرا ذوق تلاوت لے کے مسلدہ سوار بڑ جاندہ سی اللہ آج عیدتِ کڑا وقت آئے مشکل کڑیاں یعنے میرا سات کے میں چھٹ سکنا آج میرا سفارشی بڑھ کے آیا یہ میں تیرا کلامہ اے تیرا مومن بندہ ہے یا اللہ پھر جویں اسی دنیا تو جدا نہیں ہوئے آج بھی سانو جدا نہ کریں میرا سفارش کرنا اللہ کرم کر دے اے گل سن کے قرآن دی اللہ کیا کہے گا سفارشی بڑا بڑا ہے ایڈا بڑا سفارشی میں وہ قرآن دیکھ میں موڑا اے قرآن یا میں ایدہ حساب لیندہ ہی نہیں ایدہ بازو پھڑتے ہیں جنتیں چلیں دوسرے انہوں اللہ پوچھے ہیں تو ہوں کندر آئے ہیں وہ اسے کہا جدر قرآنہ ہے جدر صاحبِ قرآنہ ہے میں ایدہ سفارشیاں مناتوں تعامہ میں انہوں کھان پین تو رکی رکھیا حالانکہ کاربش سب کوئی موجود سی فروت موجود نے فرنچہ مشروبات موجود نے لیکن ایک سی بھلو نگاہ چوکے بھی نہیں سی بھیدہ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ اے روزے دار سی اے میرا اترام کردہ سی زبان تو گلدی گل نہیں سی کردہ خیالتاری نگاہ اٹھا کے نہیں سی بیندہ غلط پاسے چل کے نہیں سی جاندہ اپنے ہاتھ نہ کوئی بری حرکت نہیں سی کردہ اللہ کرنا نہ غلط بات نہیں سی سندہ انہیں منتی یا تری دن ایدہ پریغار مومن بڑھ کے گزارے میں تے ایک کٹھی ساں روزہ کہندہ ہے یا اللہ جنہ کو میں جاندہ کوئی ہورتے نہیں انہوں جاندہ اللہ تم تے دلانیہ جاندہ ہے اللہ میں دی سفارج لے کے آیا شفے نیفی ہے انہیں بارے میری سفارج قبول کر لے میرے نبی سونے نے فرمایا جو جس دی زبان نات کے قرآن ہے جو روئی ترجمان ہے جو اللہ دا حبیب بھی ہے اور ساری کائلات بچوں لبیب بھی ہے اور ساریاں بیماریاں دا وہ طبیب بھی ہے اس سونے نے فرمایا ہے جس سونے دی زبان ہی چھو جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں آپ نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ اِنَّا دُوَا دِي اللہ سفارج قبول کرے گا اور اِنَّا دی سفارج لار یعنی قرآن اور رمضان دی سفارج لار ایک مومن بندہ حسابتوں میں بچ جائے گا اور جنت ہی داخل میں ہو جائے ایک برکت کی نہیں رمضان دی ٹھیک ہے اور رحمتہ تِ برکتان دایا آگیا مہینائے رحمتہ تِ برکتان دایا آگیا مہینائے اب ضرور سوگے لے آج چل دی باس سچ ہاں جی سرحال لیا دیئے رحمتہ تِ برکتان دایا آگیا مہینائے اور ریا مہروم جیڑا بڑھائی کمی نائے ریا مہروم جیڑا بڑھائی کمی نائے اے دو مد دسوں اور کیڑا نقصانے اے دو مد دسوں اور کیڑا نقصانے لیکن میں دایا مہینائے رمضانے ایک باری رب سُنا ہویا مہروم جیڑا بڑھائی کمی نائے جیڑے ساڑے دشمن سن دشمن اللہ تعالی جنہ کو توانا خطرہ ہے اور جنہ کو انہیں لا ڈکڑے سن لیکھی آنے میں اونا سارے نکیاں وڈیاں ہوں جنہیں ہیوی جنہیں شیطان نے نکے نکے پودھڑے تاکہ سارے حکم دیتا ہے فرشتیاں اے نا نو جک اللہ اور اے نا نو کئی قید کر دیو اے مقید ہو جان تاکہ کوئی خطرہ نہ روے میرے مومن مندے کھل کے دیکھیاں کر شیطان قید لے اور فوت حد اووہ السوا آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے کوئی ایک بھی دروازہ نہیں آئے اس وقت آسمانہ دا جنہا بند ہوئے اللہ نے حکم دیتا ہے رمضان آگیا دروازے کھول دیو آسمانہ دے فوت حد اووہ السوا فوت حد اووہ الرخمہ فوت حد اووہ الجنہ اللہ کہی دا ہے میری جنت دے دروازے بھی کھول دیو تے میں اپنی رحمت دے دروازے بھی کھول دینا اللہ اکبر تے اللہ کہی دا ہے لو فر مومنو تُسی میرے قرآن چاہا جائے ہو نمازہ پڑھن واسطے میرا قرآن سن واسطے لو فر میں بھی ارشتو تھلے اتر آیا ہو کیڑے اسمان تے ستمے تے نہیں چھے میں تے نہیں پنجمے تے نہیں چوتھے تے نہیں تیجھے تے نہیں دوچھے تے نہیں اللہ کہنے میں اُن کو اڑے بلکل نیڑے آگیا میں پہلے اسمان تے پکا دیرہ لانے آئے جدوں تک عید تُسی نہیں پڑھو گے میں اردو مدہ ہوں جا رہی میں اللہ اکبر اللہ بھی قریب وہ دی رحمت بھی قریب وہ دی مغفرت بھی قریب وہ دی شفقت بھی قریب اور ساڑھے جنت بھی قریب اللہ اکبر پھر اللہ فرمان دا ہے فرشتے ہو رمضان آرہے ہیں ہاں یا اللہ آرہے ہیں کنے کو دن پہا گئے ہیں اگر تھوڑے دن ہی نہیں فرمایا جنت میں سجانا شروع کرتا ہے اللہ ایک کنہ واسدے فرمایا تو اس سجاؤں میں تو اندرس آنگا ایک کنہ واسدے ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ حَدَائِكَ وَآَنَاوَا وَقَوَائِ بَا تُرَابَا اے میں متقین واسدے جنت سجانی یہ جنت کنہ واسدے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَدَّاتٍ بَنَعَرْ فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ عَلَى الْحُورِ الْعِرِ اللہ دے ارشتِ تھلیوں ایک مشیرہ نا دی اب آ چلی کین آئے دا مشیرہ اے ہوا کتھو چلیئے امریکہ تو نہیں انگلینڈ تو نہیں چین جاپان تو نہیں چلی اے اللہ دے ارشتِ تھلیوں چلیئے چل دی چل دی چل دی اے جنتِ اندروازیاں میں جو جنتِ داخل ہوئی اس ہوا دے داخل ہون نا جنتِ پتے کھڑکڑے شروع ہو گئے خوش مونا پھیل گئیاں محکا پے لپتا پے نرہتا پھیل گئیاں اے ور چل دی چل دی بڑی مستوہ جمیں موسمِ بہار دی دین ہوا اور بڑا دن خوش ہوتا ہے بندہ جاہاں روح تازہ ہو جاتا ہے اس طرح موشیرہ نام دی ہوا جو اللہ دے ارشتو چل دی چل دی جنتِ داخل ہوئی پھر چل دی چل دی جنت دے درختہ دے پتیا نار کھین دی ہوئی ٹچ کر دی ہوئی اے ورہورہ تک پہنچی وہ مستی چاہ رہی ہیں اور بے ساکتہ پکار اٹھیاں اللہ اپنے روزے دار مومن بندے آئے لوں ساڑا خامد بنا دے اے جب کہہ لو پنجابی مجھر وہ اللہ کے ترلے لینڈے ہیں یعنی کہ یا اللہ آہ اپنے روزے دار بندے جنہیں نت دے دے دن مومن بندے اللہ ساڑا اے نارا بیعہ کر دے جی تاکہ اے نالو ویک کے ساڑیاں کھا تھڑیاں ہون سانو ویک کے اے نالو اکھا تھر جان بی بی تے ہوئی دی نا جنہوں ویک کیے دے اکھان بولو تے صحیح اکھان تھر جان تے دل ساڑ جائے جی بی بی اے نا کو جنہ دیاں بی بی اللہ کمیں مثال دے رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہیں تکر رو آ یونو نا اللہ ساڑھی آنکھا تھر جان اے نالو ویک کے تے اے نالی آنکھا تھر جان سانو ویک کے تے ہو کادے میاں بی بی نے جنہ دے دل ویک کے ایک دو یہ جو سڑ جان آئے اے اچھتی کیوں دفتروں آگیا ہے انہیں آکارو بار جلدی کیوں مگروں میں تاز ہی ہیں اہدی آنی ہے نا سر اللہ اکبرنا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ کہہ رہے ہیں اے تو اٹھا لباس ہے تسی اے نا دے لباس ہو تو اٹھا لباس دے کوئی گندگی ہوئے کوئی داگ ہوئے کوئی تباہ ہوئے تو انہوں برا لگے گا کہ نہیں اسے طرح اللہ کہہ دے اے تو اٹھا پردہ تسی اے نا دے پردہ اللہ سانو رمضان دی ہم برکتا تو مستفید ہوں دی توفیق اطاف روائے انشاءاللہ حسب اشتہار اگلا جمعہ جو ہے او بیٹی کی عظمت جی اس موضوع تے انشاءاللہ ہوئے گا ورنہ اے جنا موضوع سینہ ایک جمعہ والا نہیں کم از گم ترہ چار جمعہ ہوں تاہے موضوع بیان ہو سکتا ہے میں شاٹ کٹ چلیا اختصار اور اجمال نہ اس موضوع بیان کی تاہ تاکہ کوئی پینو تشنہ نہ رہ جائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب دلا زیادہ تو زیادہ اللہ نے کاملہ تاہن فرماؤ اے پتیاں جن رہی ہیں نا توڑے تاہن نا توڑے چند نا اے پتیاں انشاءاللہ اے تو مدر وشن ہوگے کامرے جن لی ہے مدرسا ریاض القرآن لیل بنا جانب مسجد مسلم ہے دیس دے اندر جو مدرسا بچیاں دا قائم ہے جس دے جناتا ہے چھبی مارچ دو پر ہے نو پر ہے سوڑا پر ہے یعنی ہے چار پروگرام میں تبلیغی اس لائم جس دے اندر مختلف مبلغات مولیوات اپنے موبائل رسنتوں تو انہوں مستفیز فرمان ہیا اس وزدے اے ٹائم دھوڑ کر لوں صبح دس بجے دوں ہر پروگرام ساڑھے بارہ بجے تاکہ انشاءاللہ چلے گا خاتین شرکت فرما کے سواب درہت حاصل کرو اے میرے خطبات جمعہ دا اشتہار ہیں پیدا جمعہ دو الحمدللہ چبی مارک دا جسا سوڑ لے ہیں اگلا جمعہ اکتی مارچ بیٹی دی عظمت اور ساتہ پر ہے فضائل دروسری اور چولہ پر ہے رحمت و مغفر دنوان پڑھے جائے گا اور اکی پر ہے اللہ کے عشق سائد علیہ کون لوگ انشاءاللہ اے انوانات میں رمضان مبارک دے خطبات جمعہ دے سب حضرات جلدی تشریف لے ہو آکے آغاز دلے کے آخر تک گفتگون سڑے آن جا سکے پڑھے جواب پرچے اے جیدی دوسرا پوریہ ماہ رمضان دا جو صبح دے دروسے قرآن میں کون کون آرمی دین کڑے کڑے دن تشریف لیاں کے اے ماشاءاللہ علمات کافی نے جنبے ساڑی جماعت دے معروف مبلے بھی لے جہازہ اینا ایس پروگرام نومی صبح دے ٹیم باجمات نماز ادا کرو مسلم مسجد دے اندر اور علماء کرام خطبہ اعظام دے مواہد حسنہ سن کے اپنے ایمان نوم تازہ بھی فرماؤ اے دے بچر یعنی خاص باتیں نہیں وہ خاص باتیں ہوتی ہیں کہ خاص صدیقہ آماؤ گے تے نہیں مناسب کرنی دوستو ہے پروگرام میرا نوٹ کر لو پندرہ اپریل نوم ہفتے آلہ دن ہونا ہے تے انشاءاللہ میرا صبح درست قرآن دو ہوئے گا انشاءاللہ یہ آدھیں تریخ کتے ہوئے گا درست مسلم مسجد پندرہ اپریل بروز ہفتہ انشاءاللہ پتہ نہیں ہوں تے لوگا کنوان ہو رہے ہیں چلو جنوان بھی ہو گیا دوستو تشریع کیونی ہے اس دو انشاءاللہ دو پروگرام مادر میں ہو رہے نام کرنے چاہنا اٹھارہ پر ہے لو میرے بیٹے مولانا سید محمد صلی اللہ شاہ صاحب انہا دا انشاءاللہ اٹھارہ پر ہے بروز منگل لو دنس قرآن ہوئی تھا اس دنو قلابہ جی دانیان صاحب دو اپریل ہوئے ہیں آجی یہ میرے پتی جے دے اللہ نے بڑی پیاری آواز میں نوازی آئے ہیں اور تسی سوگے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو گے گا دو اپریل بروز اتوانو حضرت مولانا مخدوم زیادہ سید محمد دانیان صاحب حافظ اللہ انہا در سوگے گا سارے احوام تشریف لیاو اور دوسر قرآن دے پروگرامہ مرانت بکشو اور سواب دارائن حاصل کرو خاتین دا ایک عظیم الشان بسلسلہ تقسیم انعامات پروگرام ہو رہے ہیں یعنی مسجد فردوس الرحمان دے اندر مدر سے دنائے جامعہ تعلیم الاسلام نے بنات ایک پروگرام جناب انتی مارچ اور پانی مارچ نے ہو رہے ہیں اس تو علاوہ تیسرا پروگرام بارہ پروگرام میں ایک تیر پروگرام نے تمام خاتین دے کے وہ زور اپیل کرتے جا دیئے کہ مسجد فردوس جامعہ تعلیم الاسلام بنات تیسر دے اندر تشریف لیا کے مبلغات موائد اسنا دوں قرآن و سنت دیں واز دوں مستفیض ہو اور سواب درہن حاصل کرو ایک کچھ دعیا رکھا جات نہیں کل بروز ہفتہ ایوی تبلیغی پروگرام میں جی شہر پنجاب آئے دے کار نو تو نا ہے کہ ایک بجے تک اور دا دائیں کہ اسنا تبلیغی پروگرام ہو رہے ہیں اے دیئے دعیا رکھا ہے کہ اے دیئے میرے بچے ہواستے دعا کرو اللہ انہوں دیندار بڑھائے اور اللہ انہوں ساری آنکھ خاندی کھنڈک بڑھائے راحت سامان بڑھائے آمین سمہ آمین یا رب آلمین اے رکھائے دیئے میری بہن جو دنیا فانی تو جا چکی انہا اللہ و انہا الی راجعون اللہ اسے مقفل دنجات بلند کرے انہ کہہ اللہ اپنی رحمت نال اس نو جنت الفرد ستا کرے آمین سمہ آمین یا رب آر اللہ تو دعا کرو کہ اللہ بچے دے رشتہ دے بہتر اسباب پہنا فرمائے آمین جو بھی خاتین یا مرد حضرات اپنی بچیاں یا بچے دے بارے پریشان میں معقول بارے نہیں مجھ رہے اللہ تعالی اس فریضے تو سمہ دوش مرواست جنت جنت اسباب وحیہ فرمائے تاکہ اس فریضے جلدی تو جلدی ادا کر سکت این رجی کاروبار اچھ برکت واسط دعا دی اپیل کیتی ہے جنہ نے رکھا کر لیا ہے اللہ رجی کاروبار پریشان دور فرمائے اللہ تعالی این اک کرزا ادا کرنی جلدی تو جلدی تو فیق ادا کریں اور اس موج تو اللہ آلات فرمائے اللہ نے کاروبار باہش بھی اپنی نعمت خاص برکتہ نازل کریں آلات 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 اللہ اکبر اشاد واللہ الہ اللہ اشاد واللہ الہ 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 اللہ اشاد واللہ اشاد واللہ محمد رسول اللہ اشاد واللہ محمد رسول اللہ 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 موسیقا موسیقا